حضرت نوح علیہ السلام ہے کتنے سال تک انہوں نے اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی لیکن چند لوگ ایمان لائے تقریباً ساڑھے نو سو سال پچاس سال تو بے سکونی کے گزرے جسے سنہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور پچاس سال سکون کے توفان آ جانے کے بعد تو اسے عام سے تعبیر کیا گیا ہے یہ سنہ جو ہے یہ پچاس سال جو گزرے یہ بہت ہی پانس پچاس سال لیکن اگلے پچاس سال یہ سکون کے گزرے توفان کے بعد اب وہی آ رہی ہے نوح کی طرف یہ وحید کی گئی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تواب لات چکے اب کوئی ایک آدمی بھی ہر جس ایمان لانے والا نہیں لن یومن ہے نیفر بلکل نہیں کوئی ایمان والا اپنے ہی ایمان لانے والا ہے وہ اوحی ایلہ نوح انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتیس بما کانو يفعلون یاد رہے یہ جملہ فلا تبتیس بما کانو يفعلون اچھا یہ یاد رہے ابھی ہم استدلال کریں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا گیا ایک کافلے نے اٹھا کر کے مصر میں پہنچا دیا عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور جیل گئے اور جیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو نیچے ڈالا تھا اسے اللہ نے اوپر کر دیا اور انہیں نیچے کر دیا قہد پڑا غلہ مانگنے کے لیے اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا بھائی بادشاہ ہے عزیز مصر ہے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی عزیز مصر نے پہچان لیا ارے یہی میرے بھائی کہا کہ جتنے اوٹ لائے ہیں سب اوٹوں پر غلہ لاکھ دو لاکھ دیا گیا اور ان سے ملنے کے بعد کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے بھائیوں نے تو پہچانا نہیں کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے کہا کہ ایک بڑا باپ ہے اور ایک بھائی ہے ان کا جو ساگا بھائی ہے بینی امین انہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کم سے کم میرا بھائی زندہ ہے کہا کہ آپ کے دوبارہ آنا تو اس بھائی کو لے کر آنا آپ نے گھرنا گھلہ نہیں ملے گا اب گئے حضرت یاقوب سے کہا وہ دیکھو گھلہ آ گیا اور پیسے بھی واپس کر دیا بڑا اچھا آدمی پیسے بھی دے دیئے تھے انہوں نے واپس کر دیا اور کہا ہے کہ اب کے بینی امین کو ہمارے ساتھ بیز دیجئے ہم اس کے حفاظت کریں گے تم تم حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَا عَرْحَمُ الرَّحْمِينَ پتائیے چلا کہ کسی میں چیز کو غیر اللہ کی حفاظت میں نہ دی جائے اللہ سے یہ کہا جائے میں اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں میں اپنا بقام تیری حفاظت میں دیتا ہوں میرے رب میں اپنی دکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا اس سے بہتری حفاظت میں ملا کون ہو سکتا ہے بہرحال بنیامین کو لے کر کے گئے بنیامین بھی پہچان نہیں سکے اور حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پہچان دے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا ایک طرف لے گئے تنہائی میں لیکن پہچانتا ہے میں کون نہیں میں انا خو میں تیرا بھائی ہوں بہا خو اندازہ لگائیے کی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو محل میں لے کر کے گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں بھائی پہچان نہیں پا رہا ہے بڑے بھائی کو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برابر پہچان رہا ہے تاکہ تم مجھے پہچانتا ہے میں تیرا بھائی ہوں انا خو میں تیرا بھائی ہوں بسم اللہ بھائی ہے اس سمجھ میں آیا نو علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی گئی تو کہا گیا اور یہاں کہا گیا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا یَا بَلُوا مَلْ فَرْقِ بَيْنَ الْفَیْلِ وَالْعَمَلِ نہیں ہے تو ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے تو فیل کے لئے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں غیرِ عاقل ان کے لئے لفظ فیل استعمال کیا گیا نکتہ یہ ملا کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی جسے اللہ نہیں ملا جس نے اللہ کو سمجھا نہیں اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں اس لئے کہ جانور تین چیزیں کرتا ہے کیا کھاتا ہے انجوائے کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آگے گزارتے رہیں گے یہی تین کام تو کافر کا بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَاقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْحِمُ الْعَمَلُوا فَسُوفَيَعْلَمُونَ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں اکل ٹوئیت وَيْتَمَتَّعُوا ٹھیک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے اور خواب دیکھو تِلَمْدِلَمْدِ فَابَ تو یہ جانوروں کا کام ہے کیا اکل یا کلو ٹوئیت وَيَتَمَتَّعُوا ٹوئیت یہ جو کافروں کا یہ ہی ہے جا بھی دو پکنک کے لئے جاتے ہیں یہ تین سے دونکھیں یا کلو وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْحِرُمُ الْعَمَلُوا ٹوئیت ٹوئیت ٹو پلان فار فیوچر تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اے میرے نبی نوح تُو مایوس مت ہو یہ جو فیل کر رہے ہیں فیل یہ آقل اور غیر آقل دوروں کے لئے آتا ہے یعنی یہ جانور ہے یہ کہ ان کو اللہ نہیں ملا اور میرا نبی اتنے عرصے تک سارے نو سو سال ان کو بھلاتا رہا لیکن یہ ایمان نہیں لائے ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں اس لئے کہ فیل آقل اور غیر آقل دوروں کے لئے بولا جاتا ہے لیکن عمل صرف آقل کے لئے بولا جاتا ہے کم سے کم انہوں نے بھائی کو مارا تو نہیں تکل تو نہیں کیا ان کو بس پوئے میں پھینک دیا تھا کہتا بچ وچ جائے مر جائے یا بچ جائے امکان تھا مرنے یا بچنے کا بچنے کا امکان تھا اور کم سے کم وہ ایمان والے تھے یہ بھائی کافر تھوڑی تھے انبیاء کے بیٹے ہیں نبی کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ ایمان لائے ہوئے تھے اپنے باپ کے دین پر لہذا یہ نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو ایمان نہیں لائے یہ فرق ہے فیل میں اور عمل میں جملہ بئی ہے فلا تبطیس بما تانو یفعلون افلا تبطیس بما کانو یعملون